کیا آتمائے سچ میں موجود ہوتی ہیں؟ اس سوال کا اب تک کوئی ٹھوس جواب نہیں مل پایا ہے دھرم کے انسار آتمائے ہوتی ہیں ان کا استطف ہمارے بیچ ہی ہوتا ہے وہیں ویجیان دھرم کے اس دعوے کو سیرے سے خارج کرتا ہے اس کے مطابق اب تک اس رہس کو کوئی ویجیانک پرمان نہیں ملا ہے صدی کے سب سے مسہور ویجیانک البرٹ آئنسٹین سے جب بہت پریت کے ویسے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ انرجی اس برمہانڈ سے کبھی نہیں ختم کی جا سکتی ایسے میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکتی کی مرتیو کے بعد بھی اس کی آتمہ اسی برمہانڈ میں رہتی ہے تھرمو ڈائنمکس کے صدحانت بھی اس بات کو پرمارد کرتے ہیں کہ انرجی نہ تو بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی ڈسٹروائی کی جا سکتی ہے وہ کیول ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو ایکچینج کرتی ہے ایسے میں آتمہ بھی کبھی نشٹ نہیں ہوتی ہوگی اس ویڈیو میں آج ہم بھوت پریت اور آتمہ کے رہس کو جانیں گے اور اس ویڈیو میں آتمہ کے ویڈ یعنی ان کے وجن کو لے کر ایک تھیوری بہت ہی فیمس ہے تو تھیوری کیا کہتی ہے اس کو بھی پتہ لگائیں گے ویڈیان کے مطابق ویکتی کے مرنے کے بعد مٹی میں اس کا سریر ڈکمپوز ہونے لگتا ہے وہیں شریر بعد میں ڈکمپوز ہو کر پیڑ اور پودھوں میں بتل جاتا ہے انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکچینج ہوتی رہتی ہے یہ تو بات رہی انسان کی ڈیڈ بوڈی کی پر سوال یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی آتمہ کہاں جاتی ہے انرجی کا کبھی بھی نشٹ نہ ہونے والا نیم آتمہ پر بھی لاغو جرور ہوتا ہوگا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب آتمہ نشٹ نہیں ہو سکتی تو اس کا کیا ہوتا ہے ایک مسہور ویڈیانک نے اس رہس کو جاننے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ کے دوران انہوں نے ویقتی کی مرتیو کے پہلے اس کے وجن کو ناپا اور اس کی مرتیو کے بعد اس کے وجن کو ناپا ایکسپیریمنٹ کے جو ریجلٹ آئے وہ واقعی چوکانے والے تھے ریجلٹ میں پتا چلا کی ویقتی کی موت سے پہلے اور اس کی موت کے بعد وجن میں قریب 21 گرام کا فرق تھا یہ ایکسپیریمنٹ جتنی بار کیا گیا اتنی بار لوگوں کے وجن میں 21 گرام کا فرق دکھا اس ایکسپیریمنٹ کے جریعے اس نسکرس پر پہنچا گیا کہ آتما کا وجن 21 گرام ہوتا ہے اس تھیوری نے اس بات کو پرماڑت کیا کہ سریر کے بھیتر ایسا کچھ جرور ہے جو اس کے مرنے کے بعد فوراں چلا جاتا ہے اسی وجہ سے 21 گرام والی تھیوری خوب فیمس ہوئی وہیں جن لوگوں نے نیر ڈیتھ ایکسپیریمنٹ کو انبھو کیا ہے ان کی مانے تو مرتیو کے سمیہ دماغ کے اندر ہلچل کافی تیج ہو جاتی ہے اس کارانڈ بھرم میں وہ کئی بار عجیب و گریب چیزیں دیکھتے ہیں حالان کی سچ کیا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا 21 گرام والی تھیوری بھلے ہی اس بات کو پرماڑت کرتی ہے کہ ویکتی کی مرتیو کے بعد سریر میں کچھ ایسا ہے جس کے جانے سے 21 گرام وزن کم ہو جاتا ہے پر اس بات کا کوئی پرماڑ نہیں ہے کہ وہ آتما ہی ہے آتما کے رہش سے اب تک کوئی پردہ نہیں اٹھ سکا ہے تو ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریے